بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال پوچھا گیا ہے کہ تذبیح فاطمی کے بعد اونیوں کو آنکھوں پر لگانا کیسا ہے؟ اصر اور خجر کی نماز میں تذبیح فاطمی پڑھنے کے بعد اونیوں کو آنکھوں پر لگانا کیسا ہے؟ الجواب حامدوں ومسل یا نمابات تذبیحات کے بعد اونیوں کو آنکھوں پر لگانا کسی روایت میں نظر سے نہیں گزرا لہٰذا اسے ضروری یا سنت نہ سمجھا جائے ایسے اور ایک سوال کیا گیا ہے کہ غسل خانے میں آخری لوٹا ڈالتے وقت کلمہ پڑھنا غسل خانے میں پانی کے آخری لوٹے کو ڈالتے وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کی شریح حصیت کیا ہے؟ تو جواب نرد ہے کہ آخری لوٹا بہاتے وقت کلمہ پڑھنا کہیں سے ثابت نہیں ہے بلکہ غسل خانے میں اللہ کا ذکر کرنا بیادبی کی بات ہے البتہ جب غسل کر کے باہر نکلیں تو کلمہ شہادت اور وضو کی بعد والی دعا پڑھنی چاہیے یعنی اللہم جعلی من التوابین و جعلی من المتطہرین ایسے ایک سوال ہے کہ کیا جہز میں قرآن کریم دینا ضروری ہے؟ سوال ہے کہ لڑکی کی شادی میں لڑکی کے گھر والے لڑکی کو قرآن کریم ضرور دیتے ہیں تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ جواب نرد ہے کہ لڑکی کو شادی کے موقع پر قرآن کریم دینا لازم نہیں ہے لہٰذا اسے ضروری نہ سمجھا جائے البتہ اگر پڑھنے کے لئے دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور لڑکی کو چاہیے کہ اسے محض جزدان میں نہ سجا کر رکھے بلکہ حض بے موقع تلاوات کا احتمام بھی کرتی رہے عدد پوری ہونے پر دعوت کا احتمام کرنا عدد گزرنے کے بعد رشتہ داروں اور محلہ والوں کی دعوت کرنا اور دھوم دھام سے کھانا کھلانا کیسا ہے؟ یہ طریقہ لائق ترک ہے دعوت خوشی کے لئے ہوتی ہے اور عدد کوئی خوشی کی بات نہیں ہے اس لئے ایسی رسومات سے آدمی کو بچنا چاہیے ایسے ایک سوال کیا گیا ہے کہ انتقال کے دو دن بعد آئیزہ کی دعوت کرنا کیسا ہے؟ تین دن قبل ہماری دادی کا انتقال ہو گیا اور آج چچا کے یہاں سب بہن بھائیوں کی دعوت تھی تو کیا وہ کھانا جائز ہوا یا نہیں جبکہ چچا صاحب کہتے ہیں کہ اس کھانے میں ہماری تیجہ وغیرہ کی نیت نہ دھی جوابن عرض ہے کہ دعوت خوشی میں ہوتی ہے غم کے موقع پر دعوت نہیں ہوتی لہٰذا ایسی دعوت میں نیت کوئی بھی ہو مگر تیجہ وغیرہ کی بدعات کا شبہ ضرور ہوتا ہے لہٰذا اس طرح کی دعوت کا احتمام اور اس میں شرکت صحیح نہیں ہے سوال کیا گیا ہے کہ کیا چانگرن کے موقع پر حاملہ عورت کو باہر نکلنا منع ہے؟ جوابن عرض ہے کہ چانگرن کے موقع پر حاملہ عورتوں کے لئے شریعت میں کوئی پرحث ثابت نہیں ہے اس بارے میں شریعت علیم یہ ہے کہ سورج یچانگرن اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ نظام کا حصہ ہے ان سے مخلوق کا کوئی نفع یا ذرہ وابستہ نہیں ہے لہٰذا ایمن گڑھ بات ہے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی طریقے سے ایک سوال ہے کہ کیا میاں بیوی کا جوڑا اللہ کے طرف سے تیشدہ ہے؟ جوابن عرض ہے کہ صرف میاں بیوی کا ہی کیا معاملہ بلکہ دنیا کی ہر بات جو پیش آ چکی یا آ رہی ہے یا آئے گی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ ہے اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے البتہ انسان واقعہ پیش آنے سے پہلے اس سے بے خبر رہتا ہے اس لئے اسے بساوقات تاجب ہوتا ہے روزانہ دینی مسائل جاننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں